اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ہوریو آل آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پریسی رائٹنگ کے اوپر ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم نے کیسے ایک اچھی پریسی جو ہے وہ لکھنی ہے ایک ویل فارم اور ایفیکٹیو پریسی ہم نے کیسے لکھنی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو پریسی کے اوپر بات کرتے ہیں کہ پریسی کس ٹائپ کی رائٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پریسی جو ہوتا ہے پریسی is a short written or spoken account of something which gives important points but not the details it is a short summary of a passage ٹھیک ہے تو پریسی جو ہوتی ہے یہ ایک short summary ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک passage کی یا ایک paragraph ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہم جتنے بھی unnecessary details ہیں انہیں avoid کرتے ہیں انہیں نہیں aid کرتے اپنے پریسی میں اور جس صرف important points جو ہے پریسی میں جو ہے لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے writing کو ہم کیا کہتے ہیں ایسے writing کو ہم پریسی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پریسی لکھنے کے لیے ایک اچھی پریسی لکھنے کے لیے ایک well form اور effective پریسی لکھنے کے لیے کچھ points ہیں انہیں ہم follow کریں گے اور کچھ ایسے جو ہے points ہیں جنہیں ہم اپنے پریسی میں avoid کریں گے ٹھیک ہے تو first number جو point ہے first read the text twice or thrice carefully to summarize ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنے آپ کو جو passage دیا ہوا ہوگا یا جو text دیا ہوا ہوگا آپ نے کیا کرنے اس کو دو تین دفعہ کیا کرنے اچھی طرح read کر لینا ہے اور پھر اس کو summarize کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنے underline and mark the important ideas جہاں پر آپ کو important یہ لگے کہ یہ idea جو ہے ایک sentence جو ہے جو ایک important idea provide کر رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اسے mark کر دینا ہے ٹھیک ہے پھر جو third step ہے آپ نے کیا کرنا ہے with the health of underlined ideas draw the outline of your pre-see آپ نے کیا کرنا ہے جتنے بھی آپ نے important ideas کو underline کیا ہوا ہے آپ نے اس کا ایک outline جو ہے وہ draw کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا تو fourth number جو point ہے وہ ہے omit all unnecessary information but don't omit important points ٹھیک ہے تو pre-see میں آپ نے کیا کرنا ہے جتنے بھی unnecessary informations ہے اسے آپ نے کیا کرنا ہے omit کر دینا ہے omit کر دینا ہے avoid کر دینا ہے skip کر دینا ہے ٹھیک ہے but don't omit important points لیکن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے important points جو ہے انہیں skip نہیں کرنا ٹھیک ہے اچھا fifth number جو point ہے وہ ہے keep the fact in your mind that the length of the pre-see should be the one third of the original text text اچھا تو آپ نے pre-see جب لکھنی ہے اس کی length کتنی ہونی چاہیے original text کی جو ہے اس کی one third جو اس کی length ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور یہ دوسرا step جو ہے it should be written in a indirect speech آپ نے اس بات کا بہت خیال لگنا ہے آپ نے اسے direct speech میں نہیں لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے pre-see کو indirect speech میں کیا کرنا ہے لکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہ دوسرا step جو ہے it should be written in a third person and past tense in case of universal truth the present tense should be used اچھا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے third person pronoun جو ہے وہ third person میں آپ نے کیا کرنا ہے pre-see کو لکھنا ہے اور آپ نے past tense میں لکھنا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ اگر کوئی universal truth جو ایسی conditions آتی ہے کہ our universal truth ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ وہاں پر present tense جو ہے وہ آپ use کر سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا یہ دوسرا step جو ہے وہ ہے it should be written in your own words reread the text and compare it with your pre-see ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا جو یہ pre-see جو ہے یہ آپ نے اپنے الفاظ میں کیا کرنا ہے لکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ last جو step ہے do not criticize or change the author's ideas آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو writer ہے اس کا idea آپ نے change نہیں کرنا پریسی میں ٹھیک ہے اور نہ ہی اس کا جو ہے idea change کرنا ہے نہ ہی اس کے idea کو کیا کرنا ہے criticize کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ points تھے جب آپ پریسی لکھ رہے ہوں تو آپ نے ان پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اسی point ان پوائنٹس کو ان steps کو فالو کرتا ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پریسی لکھنی ہے پھر اس جب آپ ان پوائنٹس کو فالو کرو گے اور اپنی پریسی لکھو گے تو آپ کی پریسی جو ہوگی وہ ایک well form اور well effective جو ہو آپ کی پریسی ہوگی ٹھیک ہے اب یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی پریسی میں کیا کرنی ہے نہیں لکھنی ٹھیک ہے ان چیزوں کو ہم نے کیا کرنا ہے avoid کرنا ہے ٹھیک ہے تو first number ہے examples in the passage آپ نے اپنی پریسی میں کیا کرنا ہے examples نہیں دینے ٹھیک ہے دوسری کیا stories آپ نے کسی stories وغیرہ جو ہے وہ نہیں کرنی ایسے writing نہیں کرنی کہ وہ stories جو ہو ایک story کو explain کرتی ہو یا story writing آپ نے بالکل نہیں کرنی ٹھیک ہے پھر ہے proverbs تو آپ نے proverbs بالکل aid نہیں کرنے ٹھیک ہے quotations بھی آپ نے بالکل نہیں کرنی اچھا idioms جو ہے آپ کا اپنے اس کا بھی use نہیں کرنا ٹھیک ہے repetition of similar sentences اور ideas ٹھیک ہے تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے بالکل پریسی میں جو ہے repetitions جو ہے similar sentence یا similar idea جتنی اس کو repeat نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے similar sentences یا similar idea کو repeat نہیں کرنا کہ آپ جو ہے start میں بھی آپ ایک sentence لکھتے ہو پھر اس کا بعد میں بھی اس sentence کو دوبارہ repeat کرتے ہو تو آپ نے ایسے نہیں کرنا یا start میں آپ نے کسی idea کو express کیا ہو پریسی میں اور بعد میں اسی idea کو دوبارہ آپ express کر رہے ہو تو ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا ٹھیک ہے پریسی میں repetitions آپ نے ان دو چیزوں کو بلکل نہیں کرے ایک sentences کی اور ایک ideas کی ٹھیک ہے اچھا یہ تو یہ ہے long phrases تو آپ نے long phrases بلکل نہیں لکھنے پریسی میں ایسے ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہے complex sentences having long clauses complex sentences آپ نے بالکل نہیں لکھنے جس میں long clauses ہو ٹھیک ہے تو آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے اور آپ نے جو ہے direct speech میں اپنی پریسی نہیں لکھنے ٹھیک ہے جیسے کہ اوپر ہم نے جو steps تھے اس میں بولا کہ پریسی جو ہوگی وہ indirect speech میں لکھی جائے گی ٹھیک ہے تو یہ تھے کچھ steps جس کو ہم نے follow کرنا ہے اور اپنے ذہن میں رکھنا ہے during writing پریسی ٹھیک ہے اور یہ کچھ چیزیں ہیں جنہیں ہم نے کیا کرنا ہے avoid کرنا ہے skip کرنا ہے ہم نے اپنے پریسی میں aid نہیں کرنا ٹھیک ہے اب آپ کو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے یہ پریسی writing ہے ٹھیک ہے تو آپ اس پریسی writing کو خود ہی read کر لے اور جانیے کہ کیسے یہ پریسی جو ہے کیسی لکھی گئی ہے ٹھیک ہے تو جتنے بھی پوائنٹس ہم نے جو steps ہیں ہم نے پڑے تو آپ ان ہی steps کو follow کرتے ہوئے اس پریسی کو کیا کرے read کرے ٹھیک ہے اور جتنے بھی چیزیں جو جو ہم نے پڑی کہ ہم نے اپنے پریسی میں aid نہیں کرنی اسے ان چیزوں کو ہم نے کیا کرنا ہے avoid کرنا ہے تو وہ چیزیں بھی آپ ان پریسی میں کیا کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی اس پریسی میں وہ چیزیں avoid ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی تو اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کو ایک experience ہوگی کہ پریسی جو ہے وہ کیسے لکھنی ہے ٹھیک ہے تو i hope یہاں تک آپ کو اچھی سی سمجھ جا گئی ہوگی تو انشاءاللہ see you in next video اللہ حافظ